بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی ریسٹریشن کب سٹارٹ ہوگی اس کی فیز کیا ہوگی اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی ڈیٹیلز نہیں ہے لیکن آپ کو بتا جلے کہ پی ایم سی کے جو کہ پہلے ایک ای کا چہری کنڈیکٹ ہوئی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تمام اس کے جو ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے انفارمیشن ہے کہ وہ ریسٹریشن کے حوالے سے اور تمام چیزیں جو ہے وہ جو فیفٹین ڈیز آف جون ہے سٹارٹنگ کے مطلب کہ ان میں جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی تو زیادہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ کے جو نیکس ٹویک کے اندر اندر جو ہے آپ کو ایم ڈی کیٹ کی جو ریسٹریشن ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے آن لائن پورٹل کے حوالے سے اور تمام چیزوں جو ہے وہ اگلے ہفتے سے جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اب اس کے حوالے سے بتا چلے کہ جو جو امپورٹنڈ ڈاکومنٹس آپ کو رکوائیڈ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈاکومنٹس آپ کو جو ہے جو بعد میں جیسے اپلائے کرتے ہوئے یا پھر آپ لوگ باقی انیورسٹریز میں اپلائے کر رہے ہوتے اس وقت بھی آپ کو کام آتے ٹھیک ہے اس سے پہلے کے بات کرتے جائے ایم ڈی کیٹ کی پرپریشن کی ایم سی کیوز بینک سے آپ لوگ فری آف کاؤسٹ جا کے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ لوگ یہاں سے جو ہے ہماری ایپ بھی ہے اس میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کافی زیادہ پاس پپرز موک ٹیسٹ اور پریکٹس ٹیسٹ یہ تمام چیز آپ کو فری آف کاؤسٹ مل جائے گی اور اگر آپ لوگ جو مقصد ایپ کا بندل ہے آپ لوگ وہ لیتے ہیں پی ایل اس کوڈ لگا گئے تو آپ کو ففٹی پرسنٹ آف ملے گا اور آپ لوگ یہ پورا پیکج ٹیل ایم ڈی کیٹ آپ لوگ فائیو تھاؤزن کے اندر اویل کر سکتے ٹھیک ہے جس میں آپ کو کافی اچھے ایم ڈی کیٹ کے لیکچرز سبجیکٹ وائز ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ڈاؤٹ سالور ہے اور آپ کو جو ایم سی کیوز بینک ہے جس میں تین تھاؤزن ایم سی کیوز ہے اور آپ کا ہر ایم سی کیوز کا ویڈیو وائز سلوشن ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کو فائیو تھاؤزن میں مل جائے گی اور یہ تقریباً ابھی آپ لوگ کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگ اتنا سستا پیکج آپ کو نہیں ملے گا اور اتنا ریلائیبل جس میں آپ لوگ کر بھی سکتے ہیں اور کافی زیادہ مشہور ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ فائیو تھاؤزن کے اندر اویل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پی ایل ایس کا ڈیٹا بینک بھی جو ہے مل دیا ہے گا اگر آپ لوگ ہمارا کوڈ پی ایل ایس یوز کرے گی ٹھیک ہے جس میں آپ کو جو ہے یہ تمام چیزیں جسے پاس پیپرز بکس نوٹس وغیرہ یہ چیز آپ کو سرچ نہیں کرنی پڑے گی آپ کو جو ہے ڈاؤنلوڈ فارم میں آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ بات کی جائے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو رکوائیڈ ہوگی 大哥 فارس ٹو فال آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا آپ کا میٹرک بھی جو ماک شیٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کمپلیٹ ماک شیٹ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اس کی آپ لوگ جو دیکھ لکی جتنے بھی آپ کو داکومنٹس ہیں ان کو آپ لوگ سکین کرالے گا ٹھیک ہے اپنے فون سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ سکینر ہے ٹھیک ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں فون سے بھی بڑا اچھا سکین ہو جاتا ہے تو آپ لوگ وہ سکین کر کے رکھ لے گا ٹھیک ہے جپی جی پی این جی پی این جی اور پی ڈی ای miesz vecd کے اندر آپ نے رکھا لینا ہے اور آپ لوگوں اگر سائز رہن ہونی چاہیے انڈرڈ کی بھی سے زیادہ کی سائز نہیں چاہیے آپ لوگ پانچ پانچ چھ ایسیں می بی کی آپ لوگ زرکھے کے لینا ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو یہ جو جی پی جی جو پی این جی اور پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر آپ لوگ میٹرک کے جو کے مارک شیٹ ہے وہ آپ کو جو ہے سکین کر کے رکھ لی نہیں ہے اسی طرح آپ کا جو ڈگری ہے میٹرک کی وہ آپ لوگ جو ہے سکین کر کے رکھ لے اسی طرح فسی کا جو آپ کا فرسٹ جے کا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے جن سٹوڈنٹس نے ابھی فسی کا پارٹ ٹو کا ریزلٹ نہیں آیا ان کو تو پارٹ ٹو کا ریزلٹ کی رکائیمنٹ نہیں ہوگی لیکن جو امپروورز ہے جن کا پارٹ ٹو کا ریزلٹ بھی آیا ہے فسی کا ان کو جو ہے وہ بھی رکائیڈ ہوگا وہ بھی اپلوڈ کرے کے کمپلیٹ جو فسی کا ریزلٹ ہے وہ ان کو اپلوڈ کرنا ہوگا جو فریشیز ہیں ان کو سے پارٹ ون کا فسی کا ریزلٹ رکائیڈ ہوگا اس کے علاوہ آپ کو جو ہے جو اپنی فوٹوگرافز ہے آپ لوگوں کے پاس اگر ریسنٹ فوٹوگراف سے تو وہ کافی آپ لوگ دیکھ لیں مطلب کہ اگر آپ کے بس نہیں ہے تو آپ لوگ نہیں کھچوا لے ٹھیک ہے اور ابھی کھچوا لے تاکہ آپ کو جیسی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو تو اس وقت آپ کو ٹینشن نہ ہو تو آپ لوگ یہ فوٹوگراف جو ہے وہ دیکھے گا کہ بیک گراؤنڈ آپ کا گلو یا وائٹ ہو ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ نورملی یہی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ کھچوا لے گا ٹھیک فورملڈ فوٹوگراف اس کے علاوہ جنٹ Spirit کا domicile certificate ابھی نہیں ہے تو وہ اپنا domicile certificate بنوالے کیونکہ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جو آپ کا نیسی اور b form ہیں ٹھیک ہے candidate کا وہ بھی بنوال ہے کہ کسی کا کسی نیسی نہیں بنا تو بھی فرم پہ بھی چل جاتے لگن اگر آپ کا سینیسی آپ کی ایج ہے تو آپ لوگ سینیسی بنوالے ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھا رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے parents کا cnc required ہوگا اور آپ کو جو ہے جب complete آپ registration کر لے گے تو آپ کو جو ہے وہ fee چلان دیا جائے گا جس کو آپ کو pay کر کے آپ کو وہ بھی upload کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات کی بات ہوگی کہ آپ کو fees کتنی ہوگی اور پھر آپ کو upload کرنا ہوگا تو یہ تمام documents آپ لوگ ان کو arrange کر کے رکھ لے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ لوگ یہ mdcat کے لیے آپ لوگ test دے گا تو یہ important documents ہے اور pmc کی طرف سے جیسی کوئی بھی مزید کوئی بھی notification آتا ہے ٹھیک ہے جو بھی official notification آتا ہے یہ update ساتھی mdcat کے حوالے سے ٹھیک ہے تو ہم لوگ آپ سے شیئے کرے گے آپ لوگ syllabus جو ہے last year کا اس کے accordingly preparation شروع کر دے اور فردہ جو بھی update ساتھی ہم لوگ آپ سے شیئے کرے گے thank you so much اللہ حافظ